جو کر رہی ہیں نا روڈ بے اب جو مار رہی ہیں ڈکیتوں کو صحیح مار رہے ہیں تنگا آگئے نا یار اب گوائیوں کے لیے بلا رہے ہیں ہم کیسے جائیں گے گوائیاں دینے یار میری فیملی ہے اس کے چھے بھائی ہیں سارے کچھے بادی کے ہوتے ہیں یہ ایک لوتا نہیں ہوتا یہ ڈکیت جو ہوتے ہیں نا آٹھ بھائی دس بھائی بارہ بھائی اس کی اٹھا کے دیکھ لینا کیونکہ ماباپ کو پرواہ نہیں ہوتی پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں گلیوں میں نالیوں میں پلتے ہیں چڑسی موالی نشے میں ہوتے ہیں یہ لوگ ان کی کوئی دربیت نہیں ہوتی انسان ان کے لیے بکری یہ بولتے ہیں وہ پیسہ دیں دھر شکلے دیکھو بھڑھ گار برسری ہے سارے کچھے دوں کے چہروں پر بات کو سمجھنا میں گوائی نہیں دے سکتا نا یار میں مجبور ہوں میں جان کے بھی نہیں بول سکتا کہ اس میں چورائی ہے میری گاڑی مجھے پتا ہے علاقے میں چور ہیں کراچی کو اس وقت اب کہاں دیکھتے کراچی کو یہاں دیکھتے ہیں کہ کراچی فارق ہو گیا پیدا کی طرف ہو گیا کت اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں کت آ گئے ہیں اور یہ کراچی کے شہری جو ہے وہ ممی ڈیڑی بن گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ نہ لڑنا جان رہے ہیں یہ ہو گئی یتیم کراچی والے مازرت کے ساتھ جب تک مٹی بند تھی تو لاک کی کل گئی تو خاک کی اب ہو گئے ہم دربدر ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے ہم ہو گئے یتیم سمجھ رہے ہو بات کو کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسری کی ڈانکیں کچھ رہے ہیں اب ایک ہو گئے تو پھر کچھ کرو گے نا تم میں ایک ایکہ ہی نہیں ہے تو تم کیسے لڑو گے بات سمجھ رہے ہیں آپ بات کو ایکہ ہی نہیں ہے ایکہ تو لاؤ اب یوٹیوبر جمع ہوئے یہاں پر ایک کے ساتھ دعا تو سب ہوئے نہ جمع اور ابھی بھی کم ہوئے زیادہ ہونے چاہیے دیں جیسے صاحب سے چیند ہیں صاحب سے لوگ نہیں آئے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑکی سلیں اور ڈکیٹوں کو ہونڈا اسپورٹ یا چاہیے گورنمنٹ کو ہمیں لحسن ایشو کر دیں بھائی اس کے بعد جا کے پھر لیمڈا دو وہیں مری کیونکہ بھائی اپنی جان مال کا عفادت کرتے میں جائے گی تو شہید ہے یا تو ہمیں مار دو یا مر جاؤ میں نہیں دیرہ مال میری شہادت ہوگی میں اپنے مال کی عفادت کرتے میں اپنی دکان پہ جان گئوں گا مارو گولی اور گئے لوگ لوگ اپنے روزگار کی جگہوں پہ گئیں شہید ہوئے جا کے آپ دین پہ پوچھو علماؤں سے کہ اگر اپنی جان مال کا عفادت کرتے میں جائے بھائی جان جس سے آپ کو خطرہ ہو اسلام اجازت دیتا ہے پہلے اس کو مار دو پہلے وہ سانپ ہو پہلے وہ کوئی بھی چیز ہو سنا ہوگا آپ نے جو چیز سے آپ کو جان کا خطر ہے کہ آپ کی مجھے مار جائے گا آپ اس کو ٹپتہ جو آپ کو اگر مارنے اپنے حفاظت کے لیے مار دو آپ اس کو بھائی وہ بھی تو مارنے آ رہا ہے نا ٹی ٹی دکھانے کا مطلب کیا چیمبر میں گولی ہے آپ تاب دو اس کو نہیں دیا تو مار دے گا آپ کو تو پھر آپ کیوں نہیں جب آپ علماؤں کے بعد جاؤ دین کی روشنی میں بھی بات کرو بھائی کہ اگر میں اپنی جان مال کی بازت کرتے میں جان دیتا ہوں شہید ہیں وہ مجھے مارنے آ رہا ہے مجھے ساپ بھی رس رہا ہے تو مجھے آگے کے پہلے اس کو مارو کیوں نہیں مار رہے اس کو پولیس والوں کے انتظار کروں گا میں وہ گھونے پہ کھڑے میں سی ٹی پتا وہ آتے ہی نہیں ہیں ان دو بولو بریانی بٹری یہ فوران آ جائیں گے اب چھٹ ڈلے ہی اس کے آ جائیں گے اس کی بہن کی میندی ہے پولیس آ جائے گی کسی کا کنٹینر تو در رہا ہے پولیس آ جائے گی پی بھائی جان کہاں سے آیا ہے یہ مالی سے آپ نے ٹیکس بڑا ادھر آ جائیے لائیں پیسے یہ کیا ہے چاہ پہ سنیچنگ ہو وہ تو بولے گا وہیں سے نگلے پہ بندہ گھلے آ جائے گی بلی جب یہ مار دے گا پھر اڑھانے آ جائیں گے آئی جی سن تو بول رہے کیا بویلہ ہوا آپ کے ذاتے گاڑوں کے ساتھ تو ہر کوئی گھوم لیتا ہے اصل بہدر تو ہوئے بغیر گاڑوں کو گھوم کراچی کراچی والوں کی طرح گھوم لے کے آٹھ لاکھ روے کا مال پھر پوچھوں گا پوری موبائل لے کے گھوم رہے بھول لے بھول لے تمہیں دیکھ کے کون آٹ ڈالے گا تم آؤ پہلے بغیر گاڑوں کے باہر میں دیکھتا ہوں پھر آپ کو پھر آپ کو کون نہیں لوٹتا لاؤ آٹھ لاکھ روے کا موبائل بات یہ ہے کہ خود پہ بیٹھتی ہے نا اپنے آسو اپنے دعون پہ گرتے ہیں بھائی جن کسی اور کے دعون پہ نہیں گرتے یہ یاد رکھنا اپنے گھر میں آگ لگی تو آگ لگ گئی دوسرے کے گھر میں آگ لگ گئی تو تماشا بالٹی لے کے گھڑے میں آت پانے کے آگ لگ رہی ہے اس کے گھر میں آگ لگ گئی سب سے پہلے کیا کر ہوگے بھائی ساڑھے تین سو جوان ہے لیکن ڈھکے تو ساڑھے تین لاکھ ہیں ساڑھے تین سو جوان ساڑھے تین سو جوان کیا آپ کو نظر آئیں کراچ بھائی مجھے تو وہ سن کلاسل لگاتے ہوئے دھبنگ کلیم کے اور شاروخ خان اور سلمان خان بندے میں نظر آئے یونیورم اتنے ساف ستر ہوتے ہیں بس سیلکیں لے رہے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے شاہین معذرت کے ساتھ مجھے وہ فائٹر نہیں دیکھے جو کوئی ٹاپ دے ان کے یونیورم اتنے ساف ستر ہیں وہ سیلکیں لے رہے ہوتے ہیں بھائی تو ساڑھے تین دو جوان کی بات یہ کر رہے ہیں اس کو زیادہ بڑھا ہو تعداد لو کیونکہ ڈھکیتیں زیادہ وہ کم ہیں وہ نہیں کمر کر پائیں گے کراچی کو بھائی تین کروڑ کے لیے کیا تین سو سپائی کافی ہیں نہیں زیادہ کر رہو زیادہ اور لاؤ سپائی اور سپائی لاؤ بالکل جنگلی ایٹیٹیوڈ والے نہیں چاہیئے جیسے وہ جنگلی ہے نا جنگلی کے لیے جنگلی جنگلی جو آرہا ہے وہ نشے میں آرہا ہے اس کو نہیں پتا کون ہے خطرناک والے ہوں جن کی موچوں جھٹ قسم کے جو کلالیاں مار کے وہی روڈ پہ لیمڈا دیں پڑے لکھے رکھے میں کمانڈو جنگلیوں کا چلیں گی جھٹ لوگوں سے چلتے ہیں گولیاں گولیاں جتنے بھی کچھے بادی میں پلے میں کرمینل جنگلی بھولے گا جنگلی بھولے گا تیری راڑ مار کے بھیجا بات نگال دوں گا یہ سارے جھائل تو ہیں اب یہ سارے ندیوں کے پاس تو پلے میں جتنا بھی دہشت گردے وہ کھاں گا ہوتا ہے کچھے بادی کا ہوتا ہے ڈیفینس کلپٹن کا توڑی ہوتا ہے پڑے لکھے گھنڈے محول کا ہوتا ہی ہے آٹھ بھائی دس بھائی جن کے ماباپ توجہوں نہیں دیتے وہ بندے ڈھکے جواری شرابی کوابی وہ لوگ ہیں ان کو ختم کرو جھالت ختم کرو تعلیم کو عام کرو تعلیم نہیں ان لوگ کے پاس یہ ساری بات ہیں بھائیان بہت بہت شکریہ